اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس جو کہ انیس سو میں پیدا ہوئے اور انیس سو بیاسی میں اس جہان فانی سے کوچھ کر گئے تھے حفیظ جالندری وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کا قومی ترانہ بھی انہوں نے لکھا اب حفیظ جالندری نے یہ جو نظم لکھی ہے حلال استقلال یہ ان شہیدوں سے متعلق ہے اور اس پرچم کے متعلق ہے جس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ان شہداء کے ساتھ کے جنہوں نے ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا سو آج ہم اس سے پہلے کہ ابھی ہم اس کی وضاحت کی طرف آئیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ کے سامنے یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی وضاحت کی طرف آئیں گے تو ہمارے آج کے حلال استقلال کی یہ جو نظم ہے اس نظم کے اندر یہ جو پہلا مشکل لفظ ہے وہ ہے استقلال جس کا مطلب ہے مستقل مزاجی اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے یہاں پہ وہ ہے استحقام جس کا مطلب ہے مضبوطی لفظ نمبر تین ہمارے پاس ہے انعام جس کا مطلب ہے توفہ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے شہید جس کا مطلب ہے وطن اور اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والا اگلا جو لفظ ہے وہ ہے غازی جس کا مطلب ہے میدان جنگ میں کامیاب ہو کر واپس آنے والا ہمارے پاس جو لفظ اگلا ہے لفظ نمبر جو چھے ہمارے آج کی اس نظم میں جو موجود ہے وہ ہے حلال جس کا مطلب ہے پہلی رات کا چاند لفظ نمبر جو سات ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے یہ خنجر زمانہ قدیم میں پتروں سے کاٹ کر بنایا جانے والا اوزار اس کے بعد ہلالی خنجر ایک لفظ ہمارے پاس ہے لفظ نمبر آٹھ جس کا مطلب ہے پہلی رات کے چاند کی ماند خنجر اگلا جو ہمارے پاس یہ لفظ ہے وہ ہے پرتب جس کا مطلب ہے اکس اس کے بعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے آشکار ہونا لفظ نمبر دس جس کا مطلب ہے واضح ہونا ہمارے پاس اس کے بعد جو اگلا جو لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ لفظ نمبر جو گیارہ ہے وہ یہ ہے اتیا جس کا مطلب ہے نویت اور اتیا کے لفظ ایک اور بھی اس میں استعمال ہوتا ہے توفے کے طور پر بھی لفظ نوید ہمارے پاس جو باروہ ہے جس کا مطلب ہے خوشخبری اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ نمبر جو تیرمہ ہے یہاں پر جو موجود ہے وہ یہ ہے اسوہ جس کا مطلب ہے نمونہ لفظ نمبر جو چودہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے شمہ جس کا مطلب ہے چراغ موبتی یہ روشنی اگلا جو لفظ ہے وہ لفظ نمبر جو پندرمہ ہمارے پاس ہے وہ ہے ملت جس کا مطلب ہے قوم لفظ نمبر جو سولہ ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ہے سوز شیپ پروانہ جس کا مطلب ہے پروانے کی جلن لفظ نمبر سترمہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے صحاب جس کا مطلب ہے بادل اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ ہے جود جس کا مطلب ہے سخاوت یا فیازی لفظ نمبر انیسوہ ہماری آج کی اس نظم میں ہے وہ ہے عالم جس کا مطلب ہے دنیا اس کے بعد جو لفظ نمبر بیسوہ ہمارے پاس ہے وہ ہے عبر جس کا مطلب ہے بادل لفظ نمبر اکیس ہمارے پاس ہے وہ ہے کامرانی جس کا مطلب ہے کامیابی لفظ جو بائیس ہمارے پاس ہے وہ ہے روایات جس کا مطلب ہے روایت کی جمع اکدار تیس سوہ لفظ ہمارے پاس ہے عظیم الشان جس کا مطلب ہے بڑے روتوے والا چوبیس سوہ لفظ ہمارے پاس ہے استقلال جس کا مطلب ہے ثابت قدمی سوہ ہماری آج کی یہ جو نظم ہے اس کے مشکل الفاظ یہاں پر اختتام کو پہنچتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف سوہ یہ جو ہماری آج کی اس نظم یہ حلال استقلال ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ مستقل مزاجی کا یہ جو پرچم ہے جو حلال اس کا نام ہے حلال سے مراد یہ ہے کہ جو پرچم جس میں انہوں نے یہ شو کیا ہے اور یہ جو خنجر ہے اس کو انہوں نے یہاں پر ظاہر کیا ہے اور خنجر بھی وہ جو کہ چاند کی پہلی تاریخ کا جس شیپ کے اندر آ جاتا ہے کرو شیپ کے اندر آ جاتا ہے اور اسے ملتا جلتا جو خنجر ہوتا ہے سوہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ جو حلالی جو پرچم ہے جس کے اندر جو ہے وہ خنجر نمائی ہوتا ہے سو یہ اس سے ایک منصوب کی گئی ہے نظم جس کا بنیادی مقصد یہاں پر حفیظ جالندری جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حلال استقلال سے مراد یہ وہ پرچم ہے جس کو مسلمانوں کی بہادری اور مسلمانوں کی عظمت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور یہ مسلمانوں کے ہمیشہ عظمت کی آقاسی کرتی ہے سو حلال استقلال سے مراد حفیظ جالندری کا تذکرہ ان شہداء کا ہے کہ جن شہداء نے اس ملک کی خاطر اور اس دین اسلام کی خاطر جو ہے وہ اپنی جانوں کے نظرانے کو پیش کیا تھا اور جانے کو نظرانے کو پیش کرتے کرتے وہ اس بات کی یاد دلاتے ہیں جو انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے اندر مسلمانوں نے اور خاص طور پر پاکستان کے جتنے جوان تھے جو فوجی جوان تھے جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اور ملک پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کرنے کی خاطر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیا تھا حفیظ جالندری ظاہر کرتے ہیں ان ایریاز کو جن میں لاہور کا ایریہ بھی شامل ہوتا ہے جن میں سیالکوٹ کا ایریہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگودہ کا ایریہ بھی شامل ہوتا ہے جہاں پر جو بھارت ہے جس نے اپنی چڑھائی کی اور حملہ کیا لیکن اس حملے کو روکنے کے اندر مسلمانوں نے اپنے تن مندھن کی قربانی جہاں پر پیش کی اور پیش کرتے ہوئے دشمن کو کبھی بھی اس علاقے پر قبضہ کرنے میں ہمیشہ سے ناکامی اور شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے سو حفیظ جالندری اپنی اس نظم کے اندر جو کہ نظم بہت ہی مختصر سی ہے اور اس مختصر سی نظم کے اندر انہی جو شہیدوں کا اور غازیوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو ہماری شخصیات گزری ہیں جیسی جو شخصیات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر برے سگیر کے اندر اور دیگر ایریاز کے اندر علاقوں کے اندر جنہوں نے ہمیشہ اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اپنی زندگی اور اپنی جانوں کا نظران جو ہے وہ پیش کیا انہی شخصیات کے اندر جہاں ان بہت ساری شخصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ حفیظ جالیندری جو ہے وہ اپنی اس نظم کے اندر کرتے ہیں سو آئیے آج ہم اس نظم کی ایکسپلینیشن اور وضاحت کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کا جو پہلا جو شیر ہے اس کی آپ کے سامنے جو ہے وہاں ہم وضاحت بیان کریں گے ہماری آج کی اس نظم میں جو پہلا شیر ہے کہ یہ استقلال کا پرچم ہے استحکام کا پرچم شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم سو اس میں حفیظ جالیندری یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ پرچم ہے جو کہ مستقل مزاجی کا ہے اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ جیسے مقولہ ہے کہ مستقل مزاجی انسان کی کامیابی کے علامت ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی انسان اگر مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتا رہے لگن کے ساتھ ایک ہی ٹریک پر چلتا رہے سو ایسے سیچویشن کے اندر کامیابی اور کامرانی ضرور اس سے وہ ہم کنار ہوتا ہے سو اس لحاظ سے حفیظ جالیندری اپنے پہلے شعر کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ استقلال کا پرچم ہے کہ یہ وہ پرچم ہے جو مستقل مزاجی کا ہے اس میں کبھی بھی اپسنڈ ڈاؤنز نہیں آئے اس میں کبھی بھی اروج و زوال نہیں آیا یہ ہمیشہ اس کو اروج حاصل رہا ہے ہمیشہ یہ لہراتا رہا ہے اور ہمیشہ اس بات کی یہ دلیل دیتا رہا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ آزادی کا ایک ملک ہے اور اسی وجہ سے مختلف مقامات پر یہ ہلال کا جو پرچم ہے ہلالی پرچم جو سبز ہلالی پرچم میں ہم اس کو کہتے ہیں سو یہ آزادی کے علامت ہے اور آزادی کے علامت یہ وہ علامت ہے جو کہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی آزادی کو برقرار رکھے ہوئے اور استحقان کا پرچم سے امراد یہ ہے کہ یہ مضبوطی کا پرچم مضبوطی کا پرچم اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا ہے اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے اور اس کے نہ گرانے کی نہ جھکانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی سربلندی کے لیے جو پاکستان کے جو محافظ ہیں وہ اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بھی دریک نہیں کرتے ہیں اس حوالے سے پھر اس میں یہ کہا گیا کہ یہ شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم ہے کہ ہمیں یہ تحفے میں ملا ہے یہ پرچم کیوں کیونکہ جو لوگ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے اس جہان سے گزر گئے اور جنہوں نے وطن کی سلامتی کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کے نظرانہ پیش کیا انہوں نے ہمیں یہ پرچم جو ہے وہ تحفے میں دیا ہے سو حفیظ جالندیری اس کے اندر اپنے اس شیر میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بیان کر رہے ہیں دوسرا اس کا جو شیر ہے وہ یہ ہے کہ ہلالی خنجر انگوشت شہادت کا اشارہ ہے یہ سیف اللہ کا پرتب فلک پر آشکارہ ہے سو اس میں دو باتوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے جس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہلالی خنجر اس میں یہ جو ایک کرف کی جو معنی جو چاند ہے چاند کی ایک شکل اس کے اندر واضح بیان رکھی گئی ہے سو یہ ایک خنجر کی معنی بیان کی گئی ہے کہ اس سے یہ خنجر ہے اور خنجر یہ وہ ہے جو کہ پرانے زمانے کے اندر پتروں سے بنا کر بھی ایک آزار ہوتا تھا جو کہ جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا سو بعد میں یہی خنجر جو ہے وہ ایک زمانہ قدیم کے اندر جنگوں کے اندر بھی جو اس والے سے استعمال ہوتا رہے سو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہلالی خنجر ہے یہ انگوشت شہادت کا اشارہ ہے مطلب اللہ اکبر کی طرف اشارہ ہے سو انگوشت شہادت اسلام کے اندر جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے انگوشت شہادت کو ہم نے ایسے اکھرا کر دیا مطلب اس بات کے صدا بلند کرنی ہے کہ ہم نے خدا ایک ہے ہم نے اس بات کی دلیل دی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سربلندی کے لیے اور اس کی وعدانیت کے لیے اور اس کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی شہادت اور توحید کی سربلندی کے لیے بھی یہ ایک انگلی کا اشارہ جو ہے اس کو اوپر کیا جاتا ہے سو اس لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہلالی جو خنجر ہے یہ اللہ اکبر کی صدا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مطلب اللہ ایک ہے اور ہم نے اس خدا ایک کی جو وحدانیت ہے اسی کو اس قرعہ عرض کے اندر ہم نے جو بتانا ہے سمجھانا ہے اور اس لحاظ سے اگلے جو مصرے کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے یہ سیف اللہ کا پرتب فلق پراشکارہ ہے کہ سیف اللہ کہتے ہیں جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جن کے بارے میں بیان کیا تھا اور جن کی بہادری کے تعریف کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جس کا مطلب ہے سیف اللہ کا کہ اللہ کی تلوار مطلب ان کی بہادری کے علامت یہ ہے کہ انہوں نے ایک لمحے کے اندر بہت سارے غزوات کے اندر حصہ لیا اور ان غزوات کے اندر ان کی مدد سے بہت سارے مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور اسلام کی بہت زیادہ سر بلندی ہوئی سو اس لحاظ سے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا سو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہلالی خنجر ہے یہ ہلالی خنجر ایک اکس ہے اس بات کا سیف اللہ کا یعنی کہ ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کو سیف اللہ کا حضور نبی کریم علیہ السلام نے لقب دیا تھا اور اس کے ساتھ فلق پر آشکارہ ہے چونکہ یہ فلق پر لہرا رہا ہے سو آشکارہ ہونا مطلب ہوتا ہے واضح ہونا سو یہ جو آسمان پر یہ جو پرچم لہرا رہا ہے یہ پیسی کلی یہ بنیادی طور پر حضرت خالد بن ولید یعنی کہ سیف اللہ کے لقب کی طرف ہمیں وضاحت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ہم پر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اور اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ کائنات کے اندر جو مسلمان اور دین اور اسلام کی جو سربلندی اور سرفرازی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی اور اللہ اکبر کی جو صدا ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ یہ گونجتی رہے گی اگلا جو شیر ہے وہ یہ ہے کہ حلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا جو خود قربان ہو گئے بھر گئے دامن نویدوں کا سو اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہ جو پرچم ہے اور اس پرچم کے اندر یہ جو حلالی خنجر ہے یہ ہمیں عطیہ کے طور پر ملا ہے شہیدوں کی طرف سے یہ ہمیں توفے کے طور پر ملا ہے شہیدوں کی طرف سے انہوں نے ہمیں انام کے طور پر جو ہے وہ عطا کیا ہے اور دیا ہے ان لوگوں کو جو کہ زندہ ہیں اور جو اس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور ان سے مراد یہاں کے لوگ وہ ہیں جو کومن ہیں اور وہ لوگ بھی جو کہ فوج کے اندر شامل ہے اور ان کے بعد کی نسلوں کے اندر ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں ایک تو اس میں بات یہ ظاہر ہوتی ہے دوسرے مصرے کے اندر یہ بات کہی کہ جو خود قربان ہو گئے مطلب جو وہ شہید جو خود قربان ہو گئے جو اپنی جان کو قربان کرتے کرتے اپنے پرچم کو دوسروں کے حوالے کر کے چلے گئے اور پھر یہ کہا کہ بھر گئے دامن نویدوں کا کہ ہمارے لئے خوشخبری کا جو دامن ہے وہ ہمارے لئے بھر کے چلے گئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کر کے چلے گئے ہمارے لئے خوشیوں کی ایک نوید جو ہے وہ سنا کر چلے گئے سو خوشیوں کی نوید اور دامن جو ہے وہ اس کو بھر کے جانا نویدوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج اگر وہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش نہ کرتے تو شاید آج ہم آزادی کی سانس نہ لے رہے ہوتے آج ہم پھر سے محکوم ہوتے کسی دوسری قوم کے آج ہم پھر سے غلام ہوتے ایک ایسی قوم کے جو کہ اسلام کے خلاف ہے آج ہم کسی کے dependent اور ماتحت ہو کر اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوتے آج ہماری جو ثقافت ہے اور ہماری جو زبان ہے وہ اپنا وجود جو ہے وہ کھو چکی ہوتی اگر یہ شہید اپنی جانوں کا نظرانہ پیش نہ کرتے تو اس میں شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ ہلال خنجر قومی آتیا ہے شہیدوں کا کہ یہ ہمیں جو ایک جھنڈا جو ملا ہے یہ ہمیں توفے کے طور پر ہمیں شہیدوں نے جو ہے وہ عطا کیا ہے جو جاتے جاتے اپنی جو خوشیوں سے ہمارے دامن کو جو ہے وہ بھر کے اس دنیا سے چلے گئے جس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے ملک کو پھر سے انہوں نے ہر صورت کے اندر جائے آزادی کے راستے پر جو ہے وہ گامزر رکھا ہے اگلا شیر جو ہمارے پاس جو شیر نمبر چار ہے وہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کے عصوہ مردانہ کا پرچم برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم جس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور اس کے مرارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے عصوہ مردانہ کا پرچم کہ ان کی مردانگی کا یہ پرچم ہے ان کی بہادری کا پرچم ہے یہ وہ پرچم ہے جو کہ ان کی شجاعت کی علامت ہے اور یہ وہ پرچم ہے جو کہ ان کی بہادری کی ایک مثال دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ برائے شمع ملت کے یہ قوم کا پروانہ ہے یہ قوم کی شمع ہے یہ قوم کے لیے روشنی کی ایک علامت ہے اور ساتھ میں یہ کہا کہ سوزش پروانہ کا پرچم کہ یہ وہ پرچم ہے جس کے ارد گرد پروانے جلتے رہتے ہیں سو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جیسے روشنی کے ارد گرد پروانہ مسلسل چکر کاٹتا رہتا ہے اور بلاخر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے سو اس میں یہ جو تڑپ ہوتی ہے سو بلکل بنیادی طور پر یہ کہا گیا کہ یہ ایسا پرچم ہے کہ اس پرچم کی سربلندی کے لیے جو پروانے ہیں پروانوں سے مراد وہ فوجی ہیں وہ جوان ہیں وہ شہید ہیں وہ ملک کے لوگ ہیں جو اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ سے دعا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں لڑتے ہیں اور اس پرچم کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں سو اس لحاظ سے یہ بات کہی گئی کہ ہمیشہ اسی پرچم کی سربلندی کے لیے اسی کے گردہ گھومتے رہتے ہیں ان پروانوں کی ماند جو کہ شمع کے گرد جو ہے وہ گھومتے ہیں سو اس لحاظ سے یہ کہا گیا پہلی بات کہ حضرت امام حسین کی طرح یہ پرچم جو ہے یہ شجاعت اور بہادری کی علامت ہے اور دوسرے مصرے کے اندر یہ کہا گیا کہ ملک پاکستان کے جو جوان ہیں اور وہ جو شہدہ ہیں وہ ہمیشہ اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے بلکل اسی طرح جیسا کہ پروانہ جو ہے شمع کے گرد مسلسل گھومتا رہتا ہے سو اسی پرچم کی آس پاس اسی پرچم کے گردہ گرد جو ہے وہ گھومتے ہوئے اپنی جان قربان کرتے ہیں لیکن اس پرچم کے سربلندی پر اور اس پرچم کے عزت اور ناموز پر کسی بھی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیتے سو اس شیر کے اندر حفیظ جالندری نے اپنے جذبات کا اس لحاظ سے اظہار کیا ہے اگلا جو شیر ہمارے پاس ہے کہ محمد بن قاسم کے سحاو جود کا پرچم یہ تارک کا سلاہ الدین کا محمود کا پرچم سو اس میں چار شخصیات کا جو تذکرہ کیا گیا ہے جس میں محمد بن قاسم کا جو کہ چھٹی صدی کے اندر سات سو بارہ کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں کہ پرسگیر کے اندر جو ہے وہ آئے تھے اور مسلمانوں کی جو ان کو آزادی دلانے کے لیے جنہوں نے سندھ سے اپنے جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا تھا اور فتوحات کا آغاز کیا at that time اور جہاں جہاں سے جو وہ گزرتے گئے وہاں وہاں سے انہوں نے علاقوں کو جو ہے وہ فتح کرتے چلے گئے اور ملتان تک جو وہ آئے جن کو حجاج بن یوسف نے یہ وہاں سے بھیجا تھا اور سترہ سال کے عمر تھی at that time جس کے بارے میں ایک شاعر نے یہ کہا ہے کہ ایک مسلمہ کی بیٹی پر ہوا جب ستم کھل گئے ابن قاسم کی شجاعت کے علم بیٹیاں برباد ہیں بنگال میں کشمیر میں جوش کیوں آتا نہیں اسلام کی شمشیر میں سو یہ وہ محمد بن قاسم ہے جنہوں نے برسگیر کے اندر اسلام کی داغ بیل ڈالی تھی اور یہ وہ محمد بن قاسم ہے جنہوں نے سترہ سال بہت ہی کم عمر کے اندر بہت سارے علاقے کو فتح کیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہر آیا تھا اس کے بعد اگلا یہ جو ایک شخصیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ ہے تارت بن زیاد جنہوں نے اندلس کے ساحل پر ساری کشتیوں کو جلا دیا تھا جن پر وہ آئے تھے اور سارے مسلمان جو ان کے ساتھ جو سپاہ سالار تھے وہ جو فوجی تھے جوان تھے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب ہم واپس کیسے جائیں گے تو انہوں نے اپنی ایک بھرپور اور جذباتی جو ہے وہ تقریر کے اندر اس بات کتذکرہ کیا تھا کہ اگر ہم یہاں پر کشتیوں کو جلا دیا ہے تو اس سے ذہن سے یہ مراد لے لیجئے کہ واپسی کا ہمارے جانے کا کوئی بھی رستہ نہیں ہے تو ہمیں یہاں پر لڑنا ہے اور جب ہم یہاں پر لڑیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے اگر یہاں پر لڑ جائیں گے تو پھر ہی ہماری بقاہ ہے ورنہ ہم یہاں پر شہید کہلائیں گے اور شہید کا جو رتبہ ہے وہ انسانی زندگی کے اندر بہت ہی عرفہ و عالی ہے سو اس لحاظ سے اتنی زیادہ جرت اور مردان کی فوجیوں کے اندر وہ تارک بن زیاد نے بھر دی تھی کہ اس کے بنیاد پر اندلس اس کو انہوں نے فتح کر لیا تھا اگلی جو شخصیت ہے وہ ہے سلاہ الدین سلاہ الدین ایوبی جنہوں نے بہت سارے علاقوں کو فتح کیا جن میں مصر ہے جن میں لبنان ہے جن میں فلسطین ہے جن میں اسرائیل ہے اور جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا جو کہ بہت ہی عظیم جو ہے وہ سپاسالار تھے اور انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بے پناہ خدمات جو ہے وہ سرے انجام دی تھی اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ محمود غزنوی ہیں محمد بن قاسم کے بعد جو محمود غزنوی ہیں انہوں نے برے سغیر کے اندر جو ہے وہ بہت کام کیا ہے اور چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایران سے تھا تو اس لحاظ سے انہوں نے علم اور فقہ کے طور پر بھی بہت زیادہ ایک بڑے جو ہے وہ عالم تھے اور انہوں نے سترہ حملے کیے تھے اور سترہ جو حملہ ہے اس حوالے سے انہوں نے کامیاب ہوئے تھا اور سومنات کے مندر کو انہوں نے پاؤں تلے جو ہے وہ رونڈ ڈالا تھا سو یہ جو چار شخصیات کا یہاں پر حفیظ جالندرین نے تذکرہ کیا ہے اور شیر کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد ابن قاسم کے صحاب و جود کا پرچم کہ یہ سخاوت اور فیاضی کا پرچم ہے جو محمد بن قاسم کے سخاوت اور فیاضی کو اور اس کی جررت مندی کی اکاسی کرتا ہے اور اس کے بعد یہ تارک کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم کہ یہ وہی پرچم ہے جن کی اکاسی کرتا ہے جس میں صلاح الدین آیوبی کی شخصیت بھی ہمیں نظر آتی ہے جس میں تارک بن زیاد کی شخصیت بھی ہمیں نظر آتی ہے اور جس میں سلطان محمود غزنوی کی شخصیت اور ان کے کارناموں کی بھی ایک جھلج ہے ہمارے جہاں پر اس میں نظر آتی ہے اس حوالے سے سو اس پرچم کو اس لحاظ سے یہ ریلیٹ کیا ہے اور ریلیٹ کرنے کا بنیادی مقصد بھی اس حوالے سے یہ ہے چونکہ پاکستان کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور یہ بھی وہی شخصیات ہے جنہوں نے تاریخ کے اندر اسلام کی سربلندی اور سرفراجی کے لیے اپنی خدمات کو سر انجام دیا ہے اور جنگیں لڑی ہیں سو اس لحاظ سے حفیظ جالندر انہیں اس پرچم کو ان شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے اگلا جو ہمارے پاس جو شیر ہے وہ ہے کہ یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتحہ و کامرانی کا زمین پر عبر رحمت ہے نوید آسمانی کا جس کا مطلب یہ کہا ہے کہ یہ پرچم اس دنیا کے اندر کامیابی کی علامت ہے جس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک یہ پرچم جو ہے وہ لہراتا رہے گا امارات پر لہراتا رہے گا ملک پاکستان کی سرکاری اور تاریخی امارات پر جب لہراتا رہے گا سو تب تک اس بات کی علامت ہے اور اس بات کی یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ وطن جو ہے وہ یہ آزاد ہے یہ وطن کامیاب ہے یہ وطن جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آزادی کی علامت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ پرچم جو ہے انسانوں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے سو اس لحاظ سے یہ بات اس میں کہی گئی ہے کہ یہ پرچم جو ہے جس ملک پاکستان اور ملک پاکستان کے لوگوں کے لیے کامیابی و کامرانی کی علامت ہے اور زمین پر عبر رحمت ہے کہ زمین پر یہ پرچم جو ہے وہ برستے ہوئے بادل کی طرح ہے اور نوید آسمانی ہے آسمان سے جو خوشخبری ایک آتی ہے سو اس کی خوشخبری کی معنی جو ہے وہ یہ پرچم ہے گویا کہ اس میں حفیظ جو جالندری ہیں وہ اس میں خوشخبری کی ایک علامت کو پرچم کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انسان وہی خوش ہے جو آزاد ہوتا ہے اور آزادی کی علامت ہمارے لیے پرچم ہے جب تک یہ پرچم ہمارے سروں پر جو ہے وہ بلند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی وطن کے اندر آزادی کے ساتھ اپنی روایات کو زندہ رکھ سکتے ہیں اپنی ثقافت کو زندہ رکھ سکتے ہیں اپنی زبان کو زندہ رکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی ہمارا تشخص یا ہماری کوئی قومی پہچان ہے تو وہ بھی اسی پرچم کی سربلندی کی بدالت ہے اگلا جو شیر ہمارے پاس ہے یہ پرچم یہ روایات عظیم الشان کا پرچم یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بلندوں والا ہماری یہ جو روایات ہیں اس روایات کے اندر ہمارا تذکرہ کیا جاتا ہے ہماری ان ویلیوز کا اور ان اقدار کا جو کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں جس میں خاص طور پر ہم یہ کہتے ہیں عید الفطر ہے عید الازہا ہے رمضان المبارک ہے جشن عید ملاد النبی ہے شب برات ہے شب مراج ہے اور انڈیپینڈنس دے جس کو ہم کہتے ہیں آزادی مبارکہ جو دن ہے 14 اف آگست کا 14 اف آگست کا اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ یہ وہ ان روایات کی پاسداری کرتا ہے یہ پرچم ہے اور اس کے حوالے سے یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم کہ یہ وہ پرچم ہے جو پاکستان کے مستقل مزاجی کو ظاہر کرتا ہے یہ وہ پرچم ہے جو پاکستان کے اندر ایک مسلسل ایک جو جذبہ جو ابر رہا ہے مسلمانوں کے اندر مسلم قوم کے اندر مسلم عوام کے اندر اور آنے والی نئی نسلوں کے اندر یہ اس کی اکاسی کرتا ہے اور یہ وہ پرچم ہے جو پاکستان کے علامت ہے اگر اس کو کہیں بھی لہرہ دیا جائے گا سو اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرچم کسی اور قوم کا کسی اور ملک کا کسی اور کسی ملک یا جزیرے کے باشندوں کا پرچم نہیں ہے بلکہ یہ ایسے ملک کا پرچم ہے جو کہ ملک پاکستان جس کا نام ہے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کو آزادی حاصل کی گئی اسلام کے نام پر اور یہ پرچم آکاسی کرتا ہے ہمارے ان لیڈرز کی کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کے سربلندی کے لیے اور اس کے آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اور یہ وہ پرچم ہے جو کہ مستقل مزاجی کو ظاہد کرتا ہے سو اس لحاظ سے حفیظ جالیندری نے اسی پرچم کی سربلندی اور سرفراجی کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے ایک تو ملک پاکستان کے مستقل مزاجی ملک پاکستان کے اندر جو شہید اور غازی اور ان کی جرتمندی کی آکاسی کی ہے اور اس کے ساتھ جو تاریخی شخصیات جن میں تاریخ بن زیاد محمد بن قاسم سلطان محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین عیوبی ہیں ان حوالے سے بھی یہ بات کہی کہ یہ پرچم ان کی جذبات اور ان کی بہادری کی بھی اکاسی کرتا ہے ان کے فیاضی کی بھی اکاسی کرتا ہے سو اس لحاظ سے بنیادی طور پر یہ وہ پرچم ہے جس کے بارے میں حفیظ جالیندری یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پرچم ہے جو کہ مستقل مزاجی کا پرچم ہے مطلب پاکستان کا پرچم ہے اور اسلام کا پرچم ہے سو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی اس نظم کی جو وضاحت ہے وہ آپ کے سامنے جو بیان کی گئی ہے اس کو سمجھ آئی ہوگی آپ کی ملتے ہیں ہم اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ